ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آفٹر افیکس کے اندر جو آپ کی ویڈیو ہے جس کے وہ اپنے افیکٹ بغیرہ لگائے ہیں اس کو ایکسپورٹ کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے تو ایکسپورٹ کرنے کے دو مہن طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آفٹر افیکس کے اپنے ایکسپورٹر سے اس کو ایکسپورٹ کریں یا پھر دوسرا کیا ہے کہ آپ راب میڈیا انکوڈر جو ہے اس کی مدد سے اس کو ایکسپورٹ کریں ٹھیک ہے تو پہر دیکھا کیا ہے کہ آپ جو اپنی یہ ویڈیو ہے اس کو کلیک کریں گے ٹھیک ہے اوپر کمپوزیشن جو ہے یہاں پر کلیک کریں گے اور ایڈ ٹو رینڈر کیوں بکر کلیک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ویڈیو کو کلیک کریں اور کنٹرول ٹیم کو پریس کریں گے تو یہ پھر سے واپس آ جائے گا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ میں دو بار رینڈر کیوں کو اوپن کیا ہے تو دو ویڈیوز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی میں پہ ایک کو ڈیریٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ سیٹنگز وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو رینڈر سیٹنگ جو ہے وہ بیس سیٹنگز یہی بہتر ہے اس کو آپ نے جو ہے چھیڑنا نہیں ہے اس کے بعد نیچے کیا ہے آوٹ پورٹ موڈیول تو یعنی کہ آپ نے ویڈیو کی کوئنٹی کونسی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو لوس لیس کی اوپر کلیک کریں گے اور جو عمومن لوگ جو جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہاں سے کوئی ٹائم کو سیٹنگز کریں گے اور فارمیڈ اوپشن سے انیمیشن کو جو ہے وہ سیٹنگز کریں گے بعض جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو انڈرسٹری لیو پر کام کرتے ہیں وہ یہاں سے اس کوارٹی کو جو ہے وہ سیٹنگز کرتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے انیمیشن کو سیٹنگز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اوکی کلیک کر دیا اگر آپ کو جو ہے آرڈیو آرڈپورڈ چاہیے تو آپ یہاں سے آن آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو انیمیشن ہے ویڈیو کی قوارٹی اس میں کیا ہے کہ ویڈیو کو سائز بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے جو پکسلز ہیں جو اس کے گرافکس ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ انیمیشن اگر آپ کو ہارڈ ڈسک زیادہ ہے تو انیمیشن کے ساتھ ہی خزارہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ ٹیپ جو ہے وہ یہاں پر آپ کلیک کریں گے اور رینڈر کیوں یعنی کہ وہ جگہ نکالے گا جہاں پر آپ نے اس کو سیف کرنا ہو یہاں سے آپ اپنا نام وغیرہ جو ہے چینج وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے بعد آپ رینڈر کے اوپر کلیک کریں گے تو یہ کیا ہوگی رینڈرنگ ہونا شروع ہو جائے گی جس طرح یہ د مطلب ہے کہ رینڈرنگ مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا آپ شروعہ کا اپنا طریقہ کے ویڈیوز کو کس طرح سے رینڈر کرتے ہیں یہ آپ کی مشین کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ فاسٹ رینڈر کرے گا اور اس پروجیکٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویڈیوز آپ ایڈٹ کر رہے ہیں تو جو ویڈیوز ایڈٹ ہو چکی ہیں بیچ میں تو ان کو پہلے سے اس طرح سے رینڈر کر کے ان کو اس ویڈیو فائل کو امپورٹ کر لے کریں اس سے آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایزی فلاو ہوگا یعنی کہ اس کو چلنے میں زیادہ دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب وہ جو ہے رینڈر ہو چکا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو سیلیٹ کریں کمپوزیشن پر کلک کریں اور اس کے بعد ایٹو اڈاو بی میڈیا انکورڈر جو ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو ہوگا کیا کہ یہ دوسرا سارٹر ہے اڈاو بی میڈیا انکورڈر اور اسی اسی ورزن کا ہے جس ورزن کا جو ہے اڈاو بی آٹر ا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اوپن ہوگا ہے اور یہ جو ہے ہماری پروجیکٹ فائل ہے ٹھیک ہے یہاں سے کیا ہے یہ میں نے پہلے پہلے لگائی ہوئی تھی اب یہ دوبارہ آگئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشن ہیں ایک یہ والا اور دوسرا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کونسی قوالٹی جو ہے وہ رکھیں گی اپنی ویڈیو کی اور یہاں پہ ہے کہ کہاں پہ اسے ایکسپورٹ کریں گے کونسی جگہ کی اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو بالکل اسی طرح جو آپ کے پاس ایک ویڈیو اپن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے مختلف قسم کی جو ویڈیو ریزلٹس ہیں وہ آپ سے ایٹ کر سکتے ہیں ہمی جوٹی لوگ یہ والا کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہے میں یوٹیو وان ایٹی پکسل جو ہے اس کو رینڈر کروں گا اور یہاں پہ جو ہے اسٹیمیٹڈ فائل سائز جو آپ کو وہ بھی ایٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ایکسپورٹ جو ہے کہاں پہ کریں گے میں اسے ڈیکسٹوپ کیوں پر ا پلک کروں گا تو یہ جو ہے یہاں پہ رینڈر ہونا شروع کر دے گی اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہی اس ویڈیو کو جو ہے لوگ والٹی میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بجائے سے کہ آپ پھر سے انیمیشنلی فائل ویڈیو بنائیں گے اور اس کو جار کے پھر آپ کنوارڈ کریں گے تو ڈائریکٹ ہی جو آپ ڈائریکٹ میڈیا انکورٹر کی وجہ سے اسے آپ لوگ والٹی میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں یہ ج اور اس کی آہ یہ دوسری فائل یہ ایک جو اوپر والی تھی آہ ویڈیو وہ ہو گئی اس کے ساتھ دوسری ہے وہ اب غوری میں اس کو کیسل کر دیتا ہوں یہاں سے سٹاپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقے تھے جی جن کی وجہ سے آپ اس کی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا آفٹر افیکٹ بیسک ٹریننگ سریز جو تھی وہ کمپلیٹ ہوئی اور اب جو ہے آپ یوڈیوب کے اوپر کوئی بھی آفٹر افیکٹ کا ٹرٹوٹیل دیکھیں گے وہ آپ کو امی ہوئی تھے کہ اچھے اسے سمجھ آئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آرہی ہے کسی کیسے ایک ٹوریل آپ کو چاہیے تو آپ جیچے کومنٹ سیکسے میں ہمیں بتا سکتے ہیں شکریہ